اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین یہ ہماری تحزیب الاخلاق کے نوے سبق کی حدیث کی ویڈیو ہے جو حضرت ہم سے نہیں جڑے ہیں وہ ازراح کرم سے جڑ جائیں اور ویڈیو کے درمیان بھی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ میں ویڈس اپ پر میسیز کر معلوم کر سکتے ہیں ہم ترجمہ کریں گے لفظی ترجمہ ہمارے سامنے رہے گا عنی زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ قال زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَيَّأْخُدَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ سُمَّ يَأْتِيَ الْجَبَلَةِ کہ کوئی اپنے رسی لے کر پہاڑ پر آئے حبل مانے رسی ہے حبلہ اپنی رسی اَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی اَيَّأْخُدَ لَأَيَ ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَبَلَةِ تم میں سے کوئی اپنے رسی کو لے کر پہاڑ پر آئے فَيَأْتِيَ بِحُزْمَتِ مِنْ حَطَبِ عَلَىٰ ظَحْرِ لے کر آئے اور لکڑی کا ایک بوجھ اپنی پیٹ پر لاد لائے فَيَأْتِيَا كَمَنَا لَانَا اور صلح ہے اس کا با لائے حُزمت مانے گھٹری مِنْ حَطَبٍ لَكْڑِ عَلَىٰ ظَحْرِ اپنی کمر پر یعنی تم میں سے کوئی کوئی اپنی کمر پر لکڑی کی گھٹری لائے بوجھ لائے فَيَأْبِعَهَا فَيَأْبَعَعُ فَيَأْبِعَهَا پھر اس کو بھیج دیں فَيَأْبُفَ اللَّهُ بِهَا وَجْحَهُ اور اللہ کی وجہ سے بقدرِ ضرورت دے دیں خَيُلْ لَهُ بہتر ہے اس کے لئے مِنْ اس سے اَنْ يَسْعَلَ النَّاسَ کہ وہ لوگوں اسے سوال کرے اَعْتَوْهُ اَوْ مَنَعُهُ لوگ اسے چاہے دے دیں چاہے نہ دے دیں یعنی جو شخص محنت اور مجدوری کر کر اپنی کمر پر لکڑی لائے اور حلال رزق کمائے یہ بہتر ہے اس سے کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے فَيَأْقُفَ اللَّهُ بِهَا بَجْنِ اللہ کے لئے اس کو سستہ بیج دیں یا مہنگا بیج دیں یہ چیز باتہ الگ ہے رواح البخاری وَعَنْ عَبِي حُرَرَةَ رضی اللَّهُمْ قَال حضرت عبو حرَرَةَ رضی اللَّهُمْ مَرْبِی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحْدُكُمْ حُزْمَةٌ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحْدًا فَيُعْطِيَهُ او مَنَعَهُ روایت وہی بتانے چاہ رہے ہیں الفاظ بدلے ہوئے ہم ترجمہ کر لیں گے حضرت عبو حرَرَةَ رضی اللَّهُمْ سے مرویہیں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ يَحْتَطِبَ کہ تم میں سے کوئی اپنی کمر پر لکڑی کی گھٹری لائے بہتر ہے اس کے لئے خیرون بہتر ہے اس کے لئے اس بات سے کہ وہ سوال کرے آحداً کسی سے فَيُعْتِيَهُ تو وہ اس کو دے دے او یمناہو یا اس کو منع کر دے متفقنا لے یعنی کہ مہنے سے بہتر ہے کہ وہ لکڑی بین کر پیٹ پالیں وَعَنِ الْمِقْدَامِ بِنِ مَعْدِكَرَبَ رضی اللَّهُمْ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مِقْدَامِ بِنِ مَعْدِكَرَبَ رضی اللَّهُمْ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَتُّو مَا أَكَلَ نہیں کھایا کسی نے طعامًا کھانا قَتُو کبھی خیون زیادہ بہتر ہے یعنی جس نے کبھی کھانا نہ کھایا ہو اس کے لئے زیادہ بہتر ہے مِنْ اَنْ يَأْكُلَ اس بات سے کہ اَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِيَدْهِ کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے یعنی کسی نے اس سے بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا کہ آدمی ہاتھ سے محنت کر کر اپنا پیٹ بھرے آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ دَاوُدَ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِيَدْهِ کہ اللہ کے نبی داوود صلی اللہ علیہ وسلم کانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِيَدْهِ کانَ يَأْكُلُوا کھاتے تھے مِنْ عَمَلِيَدْهِ اپنے ہاتھ سے کام کر کل رباب بخاری وَإِنَّ عَمَلِيَدْهِ رضی اللہ علیہ وسلم ابو حرار رضی اللہ علیہ وسلم قوالہ فرماتے ہیں کانَ زَكَرِيَّ عَلِيَا نَجْعَرًا کانَ تھے زکریہ علیہ وسلم نجارن بڑی تھے یعنی زکریہ علیہ وسلم بڑی تھے پیشے سے لکڑی کا کام جو کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں وَإِنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ ابنِ عَدِيِّن رضی اللہ عن اور کشمیری کوشت زمانے بولتے ہیں ترکان عُبَيْدِ اللَّهِ ابنِ عَدِيِّ رضی اللہ عن سے مروی یہ فرماتے ہیں اَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ اَنَّهُمَا اَتَيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عُبَيْدِ اللَّهِ ابنِ عَدِيِّ رضی اللہ عن سے روایت ہے اَنَّ رَجُلَيْنِ کے دو آدمی حَدَّثَاهُ انہوں نے اپنی بات بیان کی عَاب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اَنَّهُمَا اَتَيَا کہ وہ دونوں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَاب صلی اللہ علیہ وسلم یسْعَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ وہ سوال کر رہے تھے صدقے کے متعلق یعنی کہ صدقہ لینا چاہ رہے ہیں فَقَلَبَ فِيْهِمَا الْبَصَرَةَ تو عَاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے نظریں پھیر لی فَرَآهُمَا جِلْدَئِن اور ان کو دو کھالے دکھائیں فَقَالَ عَاب صلی اللہ علیہ وسلم اَنشِئتُمَا تم چاہتے ہو آَعْتَيْتُكُمَا کہ میں تم کو دے دوں وَلَا حَذَّ فِيْهِمَا حَلَكَ اس میں کوئی حق نہیں ہے لِغَنِيِّن مَالدار کے لیے اَوْ لِقَوِيِّن مُکْتَسِبِين اور تم جیسے تندرست وطوانا لوگوں کے لیے یعنی کہ تمہارا صحتمن لوگوں کے لیے اور مالدار لوگوں کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے لب آپ صدقے کا سوال کر رہے ہیں آپ کما کر کھائیں وَالَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِ بِنِ عَاسِ رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر بن عَاسِ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں اَنَّ اَنَّ رَسُلُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوالہ فرمایا جو شخص یتیم کا والی بنا فَلْ يَتَّجِرْ تو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے تجارت کر لے وَلَا يَتْرُقُهُ اور یتیم کا مال نہ چھوڑے یعنی کہ اس حالت میں نہ چھوڑے اس حالت میں حَتَّى تَأْقُلَهُ الصَّدَقَةُ کہ اس کو صدقہ کھا جائے یعنی صدقہ یتیم کا جو مال تھا اس کو یتیم کھاتا رہے اور وہ ساری ختم ہو جائے اس طرح سے نہ چھوڑ دی اقواز مجنا اور ظلمجاز بازار تھے وہ براش سمجھتے تھے نہیں گنہ سمجھتے تھے کہ وہ تجارت کریں اس موسم میں وہ تجارت کریں موسم میں یعنی کہ موسم میں حج میں فنظلت تو آیت ناظر ہوگی لئیسا علیکم جناح انتم پر کوئی حرج نہیں ہے انتب تغو کہ تم چاہو فضلا من ربکم اپنے رب کے فضلو یعنی کہ روزی کو فی موسمی الحج حج کے موسم میں رباب البخاری حج کے موسم میں آپ تجارت کر سکتے ہیں جو حج نہیں کر رہے ہیں وَأَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ عَوْفِ نَضِيَ اللَّهُمْ قَال عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ عَوْفِ نَضِيَ اللَّهُمْ سَمْرْبِعِ فرماتے ہیں آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخا کے معنی ہے مواخات کرنا بھائی بھائی بنانا آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی کہا بَيْنِ وَبَيْنَ السَّعْدِ بِنِ رَبِعِعِ ربعی میرے اور سعید بن ربع کے درمیان فَقَالَ السَّعْدُ بِنِ رَبِعِ تو سعید بن ربع فرماتے ہیں اِنِّ اَكْثَرُ الْأَنصَارِ مَالَ کہ میں انصار میں مال کے اعتبار سے زیادہ تھا یعنی کہ مال میرے پاس زیادہ تھا سب سے زیادہ مال تھا فَقْسِمُ لَكَ النِّسْفَ مَالِي فَقْسِمُ لَكَ النِّسْفَ مَالِي میں اپنا آدھ مال تم کو دیتا ہوں وَنظُرْ اَيَّ زَوْجَتَيَّ حَوَئِدَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَ اور تم دیکھو وَنظُرْ تم دیکھو میری دونوں بیویوں میں سے اَيَّ زَوْجَتَيَّ میری دونوں بیویوں میں سے جس کے خواہش مند ہو حوائدہ جس کو تم اچھے لگے نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَ میں اسے تمہارے لئے دست بردار ہو جاؤں گا یعنی کہ تمہیں دے دوں گا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوْجْتَهَ جو اس کے عدد گزر جائے آپ اس سے شادی کر لیں فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَان عَبْدُ الرَّحْمَان بن عَوْف نے فرمایا لَا حَاجَتَ لِي فِي ذَلِكَ مجھے اس میں کوئی رغبت نہیں ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے حَل آپ یہ بتائیے آقلا سوال دیکھا حَلْ مِن سُوْقٍ فِيهِ تجارت کوئی بازار نہیں ہے جس میں کوئی تجارت کی جائے یعنی کہ کوئی مجھے بازار بتاؤ جس میں میں اس میں تجارت کرلوں قَالَ فرمایا سُوْقُ قُوِي نُقَع ایک بازار ہے جس کا نام قُوِي نُقَع ہے فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَان تو دوسرے دن عبد الرَّحْمَان بن عَوْبْ بازار گئے ہیں فَعَتَا بِعَقْتٍ وَسَمَنِ تو آپ پنیر اور گھی لے کر کہیں ثُمَّ تَعْبَعَ غَدْوَ آپ عبد الرَّحْمَان بن عَوْبْ برابر ایسا کرتے رہے ہیں فَمَا لَبِسَا تھوڑے دن گزرے تھے انجا کے آئیں وَعَلَيْهِ سُفْرَةٌ اس حال میں ان کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی زافرانی رنگ تھا لگا ہوا قپڑوں پر ہوگا یہ ہاتھوں پر ہوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَلَّهُ عَلِهِ وَسَلَمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجتا تم نے شادی کر لیا قَالَ نعم جی ہاں میں نے شادی کر لیا قَالَ وَمَن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کسے شادی کر لی کسے شادی کر لی قَالَ اِمْرَآتُمْ مِنُ الْأَنسَارِ انسَارِ کے ایک عورت سے قَالَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قم سکتا آپ نے محرم میں کیا دیا قالا فرمایا میں نے گھٹلے کے برابر ایک سونا کی ڈیلی دی ہے یہ سونا دیا ہے فقال رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیم آپ وریمہ کریے ولو بشاہتن اگرچہ وہ بکری سہی ہو رباہ البخاری بخاری کی روایت ہے یعنی اللہ رب وریزت کے پیارے حبیث اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے کما کر کھانا یہ بہت زیادہ پسند تھا اس سے کہ انسان دوسرے سے سوال کرے یہ آپ کو پسند نہیں تھا آدمی کو قصب معاش کے لیے اگر پریشانی بھی برداشت پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ لائے تو اس کو کرنا چاہیے کما کر کھانا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ